بھٹی صاحب اب سوال اس میں ایک اور زمینی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک ایک جماعت کو خیال آیا کہ ہمارے آج سیاسی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں غلام علی اور پھر باقی جماعتوں نے بھی ان کے ساتھ شیئر کر لیا یہ جو محاذ بنا یا اچانک ساری جماعتیں بیق وقت مولانا کے قدر کیونکہ مولانا کے اپنے جو ہیں وہ شکوے تھے شباز شیف صاحب سے نواز شیف صاحب سے کہ مجھے دوبائی میٹنگ میں اعتماد میں نہیں لیا تو اپنے تو وہ شکوے کر رہے ہیں لیکن ان کے اتحادیوں کے جو ان سے شکوے ہیں اس کا وہ جواب نہیں دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکھیں اصد ایک تو ہوتی ہے ملک میں واقعی جمہوریت ہو آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہو اداروں کا اترام کیا جاتا ہو تو پاکستان میں جمہوریت تو تلاش گمشد ہے اس کے جگہ مسلط گروہ بنا دیئے گئے جیسے زرداری صاحب کی ایک خاندان چلتا آ رہا ہے شریف فیملی کا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی مولانا صاحب نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان میں جمہوریت تو میں تو عدب اترام کے ساتھ ہے ہی نہیں تو اس میں اختلاف کیا ہوگا تو یہ سب کچھ بائیٹ ڈیزائن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بائیٹ ڈیزائن دبائی میں ہونے والی ملاقات کا جو سمحب تھا میری اطلاعات کے مطابق کہ ایک ہی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ ان حالات میں الیکشن طریقہ انصاف سے جیتنا مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے جتنی بھی پلس لی گئی سروے کیے گئے تو ایک شرط رکھی گئی کہ جب تک طریقہ انصاف کے چیرمین کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک اس کو سیاسی منظر سے ختم نہ کر دیا جائے پہلے وہ جیل جائیں نہل ہو چوشل میڈیا نیشنل میڈیا پہ آلڑی بائی کارٹ ہے چوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی نظر اداز کر دیا جائے اور دوسرا یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے غیر فطری اتحاد ہے کسی جد و جہد کی نظر مقصد کے لیے نہیں آیا مریم صاحب کی ایک منسٹر تھے بہت اچھے یا تھی اچھی ان سے بڑی مشاورت کرتی تھی تو میں بھی آج کل ان سے کچھ مشاورت کر رہا ہوں دیکھیں وہ اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم کے ایک طریقہ انصاف کے خاتمے کے لیے آپ کو یاد ہوگا نون لیگ اور منانا صاحب تو اس اسمبلی میں بیٹھنا حرام سمجھتے تھے کہتے تھے رضائن دے دو مائی کا لال نیشنل میڈیا جو ذاتی صحافت کے علمدار بنتے ہیں ان کو کوئی چلائیں نا پی ڈی ایم کی تقریریں ان کے نعرے چلائیں اس کو ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے ان کو لایا گیا بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تحریک تھی اور یہ تحریک ختم ہو گئی ہے ویسے پی ڈی ایم کی ضرورت بھی نہیں رہی مولانا وہ خود بھی اس کا احساس ہو رہا کہ ایک مقصد کے لیے آئی تھی بس وہ مقصد پورا ہو گیا نہیں وہاں تحریک نہیں تھی وہ گینگ تھا مافی چاہتا ہوں تحریک تو تھی بلاول بٹوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا اس وقت مہنگائی کی سہرہ کیا تھی اور آج کیا ہے مولانا صاحب نے تین مارچ کی اور خود کہا کہ ہمیں گرنٹی دی گئی کہ ہم مارچ میں چلے جائیں گے تو مجھے بتائیں یہ غیر فطرتی اتحاد صرف اور صرف دوسروں کو مائنس کرتے کرتے خود مائنس ہو چکا ہے یہ انہیں صاف شفاف الیکٹین کی صورت میں ستر فیصد انہوں نے پریس کارفا سے گن پوائنٹ پہ الگ کروانی مان لیا یا انہوں نے اپنی مردی سے کی کیا اس کے باوجود ووڈ بینک میں اضافہ ہوا یا کم ہوا فیٹس تو دیکھنے یہ ہیں وہ بھی اضافہ ہوا تو اب یہ الیکشن نہیں چاہتے الیکشن نہیں چاہتے رہ گئی نگران ان نگرانوں سے تو بہتر ہے کچھ مارش اللہ کی حکومت لگا دی تو لہذا میرا خیال ہے ابھی اس کے امتحان اور بھی نہیں ہے یہ جو آپ نے سوال بھائیا بھٹی صاحب چلے میں اسی طرح آ جاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ الیکشن یہ نہیں چاہتے امید بھٹی صاحب سیاسی جماعتیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن چاہیں یا نہ چاہیں ان کو الیکشن کی تیاری میں تو اترنے ہی پڑے گا پنجاب میں اس وقت کیا چل رہا ہے نون لیگ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیٹ اڈیسٹمنٹ نہیں کرے گی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اور اکیلے ہی میدان میں ہوتے گی جیسے کہ رانہ صانواللہ صاحب اشارے دے رہے ہیں کہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے پھر یہ کافلک کا کیا ہوگا یہ منحرفین کا کیا ہوگا یہ استحقام پاکستان پارٹی کوئی ایڈیسٹمنٹ نہیں ہو رہی اچھا دیکھ اچھا دیکھ تو مجھے بریک میں پتا چلا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہاد کی سہاد نصیب کرائی وہ جقیناً آپ کو اس کی بہت بہت مبارک بہت شکریہ لیکن آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے دعائیں مانگی ہوگی لیکن اتنی ہی تباہی آ رہی ہے میرے رضا رومی میرا بھائی اور مدر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی غلط فیصلے ٹھیک ہے سیاسی غلط فیصلے واقع نہیں ہوئے ہوں گے لیکن آئین شکری اور عدالتوں کی حکم و دولی میں فرق ہے اگر کوئی جماعت غیر سیاسی فیصلہ کرتی ہے یا نہ مناسب فیصلہ کرتی ہے تو جماعت کو نقصان ہوتا ہے اس کا ووٹ بینک ڈیمیج ہوتا ہے جانے دو میدان میں اگر میں نے ایک جماعت ہوں میں کلب کے لیکشن پریس میں تیس ساتھ سے لڑوں بھائی اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو ووٹر کو فیصلہ کرنے دو کیا یہ پیپلز پارٹی بغیر پیپل کے پارٹی ہاں بھٹوں کے دور میں پیپلز پارٹی تھی شہید بیندیر کے دور میں پیپلز پارٹی تھی بغیر پیپل کے پارٹی کہتی ہے ہم آئین سے باہر نہیں جائیں گے وقت میں الیکشن ہے پنجاب اور کے پی کے وزیرے علاقے اس قانون کے دیتے بیٹھے ہیں میں نے تو جو آئین پڑھا تھا جو قانون پڑھا تھا کہ اگر اسمبلیے تحلیل ہو یا تو کوئی آئینی ماہر لائیں کہ آئین میں اسمبلیے تحلیل کرنا آئین سے انحراف ہے آئین سے بغاوت ہے آئین سے جرم ہے عدالت کا حکم نہ ماننا تو پھر میں کہوں گا غلط فیصلہ اگر پی ٹی اے انہیں اپنے لیے دو اسمبلیے تحلیل کر دی تو بھائی جانے تو وہاں آپ کو الیکشن ہرا دے ہی انہیں تو یہ اس کے بدلے یہ جو پیپلز پارٹی یہ چوجو کا مربع ہے بلاول وزرداری صاحب چاہتے ہیں میری زندگی میں بلاول آ جائے نواز شریف اپنے بھائی پہ تبار نہیں کرے پندرہ ماہ سے حکومت ہو گئی ہے پاکستان نہیں آرہے مریم کہتی ہے میں نے بننا ہے آدھی پارٹی کہتی ہے ہم نے مریم کے سربراہی میں نہیں لڑنا ملانا فضل رمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے صدر پاکستان بناو مجھے بتائیں کیا ان کے موں سے آئین کی بھی زبان ان سیاسی جماعتوں سے سجتی ہے یہاں مجھے کوئی آئینی ماہر بتائیں کہ نوے دن کے بعد کوئی بھی اسمبلی تحلیل کرنا اگر غیر آئینیت انہوں نے غلط کیا غیر سیاسی اور غیر آئینیت کو مکس نہ کریں پساتیت یہ ہے کہ اصد اللہ ایک جماعت میں گرفتار کرے جیل میں رہے اگر یہ کہے کہ میں فنان جماعت چھوڑا ہوں تو صبح گھر جائے بچوں کے ساتھ کھیلے ورنہ جیل کی کالکوٹری میں چلتا رہے یہ ڈکٹیٹرشپ سے بدترین ہے زیاؤلہ کا دور میں نے نہیں دیکھا مشرف کا دور میں نے دیکھا ہے مدر عباس اب سیکٹری جنرل تھے نوے دن جلوس نکالا مشرف نے اس سے دس پرسل بھی سختی نہیں کی یار کمال ہے مجھے بتائیں نا کہ آج سملیت تحلیل کرنا غلط ہے اب ان کا حق ہے نا یہ چار دن دو دن پہلے کیوں سملیت دوڑنے چاہ رہے ہیں سار دن کی بجائے نوے دن مل جائے گے یہ حق ہے ان کا میں تو اس کو غیرہ انہی نہیں کہوں گا لیکن یاد رکھیں ظلم کو ظالم کو اور مظلوم کو ایک صرف میں نہ کھڑا کریں شہید ارشد شریف کی بچوں کے گھر ضرور جائیے گا اسد میرا بھائی عمران ریاض کے گھر ضرور جائیے گا پہلے بھی ظلم ہوتا رہا تو غلط ہوتا رہا آج سے دس سال پہلے ہوتا رہا پندرہ سال جس نے غلط کیا ہے لیکن خدا کے واسطے یاد رکھو آئین کو پاؤں تلے نہ رن دو صحیح ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بیسے آپ نے جو نکتہ اٹھایا نا بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ غیر سیاسی اور غیر آئینی میں فرق ہے تو بھٹی صاحب ایک تو پیپلز پارٹی کی سٹرٹیجی پر در آپ کومنٹ کیے جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس تحقام پاکستان پارٹی میں کوئی دمخم دکھائی دے رہا ہے علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ نومان لنگڑیال اور آن چودی جو ہے وہ اپنے ہوتے چھوڑ دیں مہینہ گزا جاتا ہے وہ ہوتے نہیں چھوڑتے پھر جانگی تنی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ پالیسی سمجھ آ رہی ہے نہ سٹرٹیجی پتا چل رہی ہے نہ پتا چل رہی ہے کہ سیاسی مخالف کون ہے نہ پتا چل رہی ہے کہ سیاسی نظریہ کیا ہے تو اس تحقام پاکستان پارٹی کا کیا بنے گا اچھا دیکھیں اصد میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں فیصلہ تو جب ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہی ہے کہ سیلیکشن سب سے پہلے اصل چیز یہ ہے کیا عوام کے دیئے ہوئے ووڈ کے مطابق عوام کے ہی ووڈ سے گنتی ہوتی ہے دبائی میں جو سیلیکشن کے لیے ہوا صدر میرا سیکٹری میرا صدر میرا جی اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ ہی نہیں دلینے دیتے جو مقبول سربوں کے مطابق مقبول ترین ہے پھر تو وہ الیکشن ہوں گے نہیں ایک فراد ہوگا ایک قبضہ گروپ آئے گا کوئی ادھر سے پڑے گا کوئی ادھر سے پڑے گا جس کے پاس زیادہ گن مین ہوگے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرید و فروت کر لے گا مجھے ایٹی فائیب کے غیر جماعتی الیکشن یاد آگئے ہیں اگر تو الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ پاکستان میں پنجاب میں بیس سے زیادہ بیس سے تیس سے زیادہ سیٹے ہی نہیں لے جا سکتی جتنے گیر جانب در سر میں ہو سکتا ہے نون لیگ ٹو تھرڈ مجورٹی لے جائے دیکھیں صد یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ مجھے اور رضا رومی کو آپ کے سویمنگ کا مقابلہ کرو رضا رومی کے دونوں ہاتھ باندو دونوں ٹانگیں باندو دونوں آنکھیں باندو اور مجھے کھلا چھوڑ دو چار آٹھ دا سہل پر بھی دے دو جلدی سے اس کو آگے کر کے جیت کے قریب لے جاؤ اس کو الیکشن کہیں گے ہم بڑی دا بھی کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے نہیں اس دفعہ جو ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوا یہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے میں یہ بات مانو آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے جیتنے والے نے ہارنے والے نے جیتنے والے پر دھاندری کا ازام لائے دو دار تیرہ میں آصف علی زرداری صدر تھے تو کہہ رہے تھے آرو کے الیکشن ہے یہ سچ ہے آٹھ میں بھی ہوا لیکن اس طرح کسی ایک جماعت کو میری تو اسی نہیں ہے کس حکومت میں ایک صافی پہ تین تین درجن پرچے ہوئے مجھے اس حکومت کا نام بتا دیں کس حکومت میں صافی ملک چھوڑے احمد روزا چھوڑے نورانی چھوڑے عارف مد بٹی چھوڑے رشید چھوڑے وہ چھوڑے یہ ظلم ہے بینگ ای رپورٹر خبر ہے جب تک یہ طریقے استحاق کو سائنٹ میں نہ کریں یہ اپوزیشن میں نہیں آنے کے قابل رہیں گے ساری جماعتوں کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب یعنی بشمول پیپلز پارٹی کیونکہ پیپلز پارٹی دلگ رہا ہے کہ الیکشن چاہتی ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ایک پلاننگ کے طرح گیم ہو رہا ہے ایک تو بہت سیریس سے فیصلہ کیا جا رہا ہے اگر نگران آئے تو دوز آرچو بھی سماج تک لے جایا جائے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے آٹھ اکتوبر کو بھی ہو جائیں میں تو کہہ رہا ہوں ان کی کوشش ہے ایک ہی شرط ہے کہ ورلڈ کپ جس نے انیس سو بانوے میں جیتا تھا اگر رضا رومی نام بتا دیں میری میموری ویک ہے اس کو اور اس کی جماعت کو سیاست سے الگ کرنا ہے اس کے کینی ڈیڈی نہیں بننے دینے پھر تو کوچ بھی ہو سکتا ہے پھر تو یاد رکھ لیں آپ جو پاکستان میں کبھی آیا بھی نہیں وہ بھی دیریاد مجھے گا یار اپنے بھائی کی حکومت میں اعتبار نہیں کرے دو غیر مری حکومت ہے سپریم پور کا حکم نہیں مان رہے سیلیکشن کمیشن وہ مافی چاہتا ہوں بار بار سیلیکشن کمیشن کیا اس کا نام اصل یار اصد آپ تو حج سے آیا یار کیا نام ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان الیکشن کمیشن مافی چاہتا ہوں کیا وہ صحیح الیکشن کرائے گا کراچی میں جو بزدیات کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بہت شفاف ہوئے ہیں ویسے ہی ہوں گے دھاندلی کا کوئی تو بند روکے میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک جماعت کے لیے کیے جائے خدا کے لیے جمہوریت کا خفصہ نصیب میں ہے جسے عوام انکہم کرے وہ پیپلز بارٹیوٹ نون لیگ ہو طریقے انصاف ہو لیکن یہ یاد رکھ لو گدوں کو گھوڑے گھوڑے اوپر گھوڑا لکھنے سے گھوڑا بنے گا نہیں ابھی ایک خوفناکٹن آئے گا